اسلام علیکم ویلکم بیک شیرہ ہم نے کر لیا ہے تیار زردہ رنگ ڈال لیا اور پانی میں ہم نے چینی اور زردہ رنگ ڈال کے شیرہ ہم نے تیار کر لیا ہم نے دیسی گی ڈال کے کڑاہی میں اچھے طریقے سے گرم کر لیا اب ہم اس میں ڈال دیں گے سوجی اس میں لائے راپنا لے گا اور اس کو ہم بھون لیں گے اچھے طریقے سے جی دیکھیں سوجی ہماریکہ تھوڑا تھوڑا کلر چینج ہو گیا ہے اور یہ بھی سیپریٹ نظر آ رہا اور خوشبو ماشاءاللہ سے ابھی بہت اچھی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے تھوڑا سا یہ گورڈن ہو گا تو اس میں ہم اپنے شیرہ ایڈ کر لیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے جی اب اس پوزیشن پہ آکے اس میں میں شیرہ ایڈ کر دوں گی اور نہائیتی احتیاط سے شیرہ ڈالنا تو کیونکہ اس کے ببلز اڑیں گے اور آپ کا حاجرنے کا ڈار ہوگا اس لیے نہائیتی احتیاط سے شیرہ ڈالنا ماشاءاللہ سے بہت اچھی لک اور خوشبو دیکھیں ہم نے شیرہ ڈال دیا ہے اب دس سے پندرہ منٹ میں یہ پانی ڈرائی ہو جائے گا اور بہت اچھا حلوہ تیار ہو جائے گا اس میں اب ہم چاروں مغز اور میوہ شامل کر دیں گے اب اس میں ببلز آ رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کو گانے ڈی شوک کر کے دکھا ہوں یہ دیکھیں ہمارے جا رہے ہیں چاروں مغز ہمارا مزہدار حلوہ ہو چکا ہے ریڈی اب ہم بنائیں گے پڑیاں اس کے ساتھ اب دیکھتے رہے ہیں ہم کیسے بنائیں گے مزہدار اور سوپسی پڑیاں بھی اب میدے میں میں ڈالوں گی اس میں ضرورت نمک اور اس کو ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے جیسے آٹا گھر کا نارملی گونتے ہیں ویسے اس کو گون لیں گے یہی ہے دیکھیں ہم نے اس میں ڈالا تھوڑا ساٹا پانی اور اس کو سوفٹا تو سے گھون لیا ایسے مکس کر لیا اب میں ملتی ہوں ہم کو آٹا گھوننے کے بعد آٹا ہو گیا ہمارا تیار اب اس کو ہم گھیلے آئل سے تھوڑا سا گھیلہ کر لیں گے ایسے کر کے آئل لگا کے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے اور پھر اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے آٹے کو ہو گیا ہمارے دس سے پندرہ منٹ ہو گیا ہم میرینیٹ کی ہوئے اب اس کے ہم پیڑے بنا کے رکھ لیں گے ان کو بھی ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ وہ بھی اچھے سے میرینیٹ ہو سکے اس کے لیے ہم نے ایک لیا ہے یہ برتن اس میں ہم لگائیں گے آئل اچھے سے نیچے اس کو سارا آئل لگا کے اس کے اوپر ہم آٹے کے پیڑے بنا کے رکھیں گے بہت ہی اچھے اور سوفٹ سے ہمارے اس کے پڑیاں تیار ہوں گی اس طرح چیترہ ہم لگا لیں گے اور اوپر ہم پیڑے بنا کے رکھ لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو اوئلنگ کر لی ہے اب ہم پیڑے بنایں گے ہم نے لے لیا ہے اوئل اس کو ہاتھ پہ لگا کے اب اس کا ہم بنا لیں گے چھوٹا سا پیڑا یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس سائز کے ہم نے سارے اس سائز کے ہم نے ساری پیڑے بنا لینے ہیں اب ہمیں ملتی ہوں آپ کو پیڑے بنا لینے کے بعد جی پیڑے ہو چکے ہیں ہمارے تیار ان کے اوپر بھی ہمیں گھی لگا کے اس طرح ان سب کو گھی لگا لیں گے اوپر سے تاں کہ یہ ڈرائے نہ ہو اور اچھے سے مرینیٹ ہو جائیں یہ دیکھیں ہم ان کو اچھے سے گھی لگا کے پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم اس کو نارمن ٹیمپریچر پر رکھ دیں گے تاں کہ ہماری پوڑیاں اچھے سے پھول لیں اور بہت ہی مزید کی بنیں ہم نے شاپ پر لگا کے ان کو پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے نارمن ٹیمپریچر کے لیے تاں کہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں تب تک ہم رکھتے ہیں اپرا کوکنگ آئل گرم ہونے کے لیے پیڑے ہو چکے ہیں ہمارے میرینیٹ اب ہم ان کو بنائیں گے روٹیاں اور بنائیں گے کوکنگ آئل بھی ہمارا ہو چکا ہے گرم اس طرح ہم گریز کر لیں گے کوکنگ آئل کو اچھے طریقے سے اور اس کے اوپر کھیں گے ہم اس طرح ایک پیڑا اور اس کو ہم روٹی بیل لیں گے اگر ہم اب اس میں ہم ڈال دیں گے پوڑی احتیاس ہے ڈالے ہاتھ میں نہ ڈال دیں گے اور ڈالتے ہیں اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے دیکھیں مرشالہ سے کتنی اچھی پھول لی ہے ہماری پوڑی سائیڈیس کی سورن سینج کریں ہماری پوڑی ہو چکی ہے ریڈی جی ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا حلوہ پوڑی ناشتہ ریڈی ہے آپ کو بھی اگر یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں چیئر کریں اور کومن بکس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ یہ ریسپی کیسی لگی بہت ہی مزے کی یہ دیکھیں سوک سی پوڑی بنی ہے اور مزے دار حلوہ اور چنے بنائیں انجوائے کریں اور اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں ہوں کہ جی ٹھینکیو اللہ حافظ ویدہ چار کے انجوائے کریں موسیقی موسیقی